میں اس وقت گراؤنڈ میں موجود ہوں اور میرے ساتھ سپورٹسمن شائقین میرے ساتھ موجود ہیں اور رانہ زین کے ساتھ میں بات کروں گا جو ڈیویزن کرکڈ اکیڈمی کے پلئیر ہیں اور لیشن جمکانہ کی طرف سے بھی کھیلتے ہیں رانہ زین آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گا تارک نواز جو لاہور کلندر نے ڈیویلپمنٹ پروگرام کروایا تھا تارک نواز اسے ٹورنمنٹ میں تارک نواز نے ٹاپ کیا ایک ہنڈرڈ بھی بنایا اور فیصلہ باد میں جو سیکنڈ بی ایم کے ہو رہا ہے تارک نواز اس میں بھی ٹاپ کے بیٹسمن ہے اور من آف دی سیریز وہ ہی ہوں گے فیصلہ باد کے اندر بھی تو کیا اس کو موقع ملنا چاہیے پی ایس ایل کے اندر جی جی بلکل تارک نواز بہت اچھے ان کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے انہیں پی ایس ایل میں موقع ملنا چاہیے وہ ہر پاکستان کے چھوٹے برے ٹورنمنٹ میں ٹاپ کرتے ہیں بیٹسمن ہوتے ہیں اس وجہ سے لاہور کلندر کو چاہیے کہ وہ تارک نواز کو موقع ملنا چاہیے تو بڑی اچھی بات ہے جی اور میرے ساتھ تارک نواز کے فینز موجود ہیں اور آج یہ بات کریں گے لاہور کلندر کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ تارک نواز کو موقع ملنا چاہیے میرے ساتھ اور شائعین موجود ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بات کریں گے تارک نواز کے بارے میں تارک نواز جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان کے جتنے بھی چھوٹے بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں تارک نواز پرفارم کر رہا ہر ٹورنمنٹ میں ہر جگہ پر پرفارم کر رہا ہر مدان میں وہ چھایا ہوا ہے اس وقت تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ایس ایل نے نان صافی کی ہے لاہور کلندر نے نان صافی کی ہے تارک نواز کے ساتھ اس کو موقع ملنا چاہیے پی ایس ایل کے اندر جی بلکل تارک نواز کو موقع ملنا چاہیے پی ایس ایل نے بلکل ان کے ساتھ زیادتی کی ہے میں یہ اتجاہ کرتا ہوں کہ تارک نواز کو بلکل اس کو پی ایس ایل میں کلائے جائے پاکستان کے ٹورنمنٹ میں آتے ہیں انشاءاللہ ان کو پی ایس ایل میں موقع دیا جائے بڑے اچھی بات ہے شائقین تھے مارے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور تارک نواز کے متعلق یہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے ہم اور شائقین کے ساتھ بات کر رہے ہیں میں فیصلہ باد کی ایک گراؤنڈ میں موجود ہوں اور میرے ساتھ کچھ شائقین ایک ریکرڈ میرے ساتھ موجود ہیں اور میں ان سے پوچھوں گا کہ تارک نواز جو پی ایس ایل نہیں کھیل رہے جن کا نام پی ایس ایل میں نہیں آیا اور پاکستان کے وہ ٹاپ بیٹس میں لاہور کلندر میں رہ چکے ہیں اور فیصلہ باد جو ٹورنمنٹ ہوا اس میں بھی تارک نواز ٹاپ کے بیٹس مین ہیں اور پورے پاکستان کے جتنے بھی بڑے بڑے ٹورنمنٹس ہو رہے ہیں تارک نواز بیسٹ پرفارم کر رہے ہیں پورے ٹورنمنٹس میں پورے پاکستان میں تو ان کے ساتھ میں بات کروں گا تارک نواز کو پی ایس ایل میں موقع ملنا چاہیے یونس میرے ساتھ موجود ہیں یونس بھائی تارک نواز کو پی ایس ایل میں موقع ملنا چاہیے جی بلکوی ملے ہی کیونکہ وہ جو بھی ٹورنمنٹ کھیلے سب میں پرفارم کر رہا ہے جو لوگ نزل ہیں پلیئے پلیئے ڈیویولمنٹ پروگرام کا ویلہ اس میں تاریخ نواز نے بہت چی پرفارمنٹ جو ٹوک کے بیٹس میں جو ہمارے فیصلہ عوامنٹ اور ٹورنمنٹ ہوا ہے اس میں تاریخ نواز ٹوک بیٹس میں شامل ہے اور مجبنی چینگیز میں ہی درخواست دے کہ اس کے لیے والٹ ہے وہ بہت مہتنی انسان ہے اور ہم اس سے جلد انشاءاللہ پاکستان ٹیم دہنا چاہتے ہیں ضرور ضرور جی تاریک نواز خدا کے فضل سے پاکستان لیول کا پلئر ہے بڑا ہی گوڈ اخلاق بڑا زبردست بیٹسمن ہے بڑا مینٹی وہ لڑکا ہے بڑی میند کر رہا ہے پاکستان اپنے ملک کی نمائندگی کرنے کے لیے اور میری شائقین سے ریکویسٹ ہے کہ تاریک نواز کے لیے آواز اٹھائیں تاکہ وہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کی اور سب سے پہلے وہ پی ایس ایل لاہور کلندر کا حصہ بنے اس کے بعد وہ اپنے ملک کی نمائندگی کر سکیں تو ناظرین ہم اور شائقین کے ساتھ ملاقات کریں گے ان کے ساتھ بات کریں گے تاریک نواز کو کیوں نہیں پی ایس ایل کے اندر چانس دیا گیا کیوں نہیں ان کو کھلایا گیا لاہور کلندر سے